بھارت اخبار کے ذریعے برشتہ چار اور بٹش شاسم کی آلوچنہ کی جس کی وجہ سے انہیں بھارت چھوڑنے کے فرمان کے طور پر انجام بھگتنا پڑا بٹش شاسم کی آلوچنہ کرنے کی وجہ سے بنگال گیجٹ کو زبط کر لیا گیا تھا اور 23 مارچ 1772 کو اخبار کا پرکاشن بند کر دیا گیا انیس سو ستر میں آج ایک دن بھارت کے پرسید نشانے باز اور ایتھینس اولمپک 2004 کے رجت پدک ویجیتہ راجی وردن سنگھ راٹھار کا جنب ہوا تھا وہ پہلے ایسے بھارتی ہیں جنہوں نے ستنتتہ کے بعد ایکل رجت پدک جیتا ہے ان سے پہلے برطانی مول کے بھارت میں جنبی نورمن پرچرڈ نے انیس سو کے اولمپک میں دو رجت پدک جیتے تھے انیس سو نمبے میں جب وہ بھارتی سینہ میں میجر تھے تب انہیں بھارتی سین اکیڈمی سے سوڈ آف آنر کے پرسکار سے زمانت کیا گیا اس کے بعد راج وردن سنگھ راٹھار نے نشانے بازی میں اپنا کریئر بنایا دوہزار دو میں منچسٹر میں ہوئے کامن بلد گیمز میں حصہ لیا اور ایکل ڈبل ٹریک اس پردہ میں سوڈ پدک جیتا اس کے بعد نشانے بازی میں ان کا پدک جیتنے کا سلسلہ جاری ہو گیا آخر کار دوہزار چار کے ایتینس اولمپک کی ڈبل ٹریک نشانے بازی پرتیوگتہ میں ان کا نشانہ سلور میڈل پر لگا اس کے بعد سہی انہیں نہ کیول شورت ملی بلکہ انہیں پد مشری سے بھی نوازا گیا دوہزار چودہ میں راج وردن سنگھ راٹھار نے جیپور گرامیر سیٹ سے لوگ سباہ کے چناؤ لڑا اور سانسٹ چنے گئے کیندر میں بی جے پی کے سرکار میں راج وردن سنگھ راٹھار کو کیندری سوچنا ایویم پرسارن و راج جمنتری بنایا گیا ہے انہیسو چیانوے میں آج ایک دن فرانس کے راشتپتی جیک شیراک نے گوشنا کی تھی کہ فرانس اب پرماڑو ہتیاروں کا پریقشن نہیں کرے گا اس گوشنا سے پہلے فرانس نے دکشن پرشاند مہا ساغر میں اپنا چٹوہ اور سب سے بڑا پرماڑو پریقشن کیا تھا انیسو پنچان میں جون کے مہینے میں فرانس نے گوشنا کی تھی کہ وہ پرماڑو پریقشنوں کو بحال کرے گا اس گوشنا کے بعد دنیا بھر میں ہنگامہ مچ گیا اور فرانس کا ویروض ہونے لگا کئی جگہوں پر فرانسی سید پادوں پر پرتیبند لگا دیئے گئے یوں تو فرانس نے آٹ پرماڑو پریقشن کرنے کی یوجنا بنائی تھی لیکن بعد میں ویروض کی چلتے پریقشنوں کا کارکرم بیچ میں ہی بند کر دیا گیا راشپتی شراغ نے پریقشنوں کو جائز تھراتے ہوئے پرماڑو ہتیاروں کو ویچار ویمرش کا ہتیار اور شانتی کا اوزار بتایا تھا اس کے ساتھ ہی فرانس نے یہ بھی گوشنا کی کہ وہ بینہ شرط انتر راشپتی پرماڑو پریقشن پرتیبند سندھی پر استاکشر کرے گا فرانس کے اس پرماڑو پریقشن کی شمتہ ایک لاکھ بیس ہزار ٹن کے پرم پراغت ویسپورٹک کے برابر تھی جو امریکہ کے دوارہ جاپان کے شہر ہیروشیما پر 1945 میں گرائے پرماڑو بم سے چھے گنات زیادہ تھی اور 2000 میں آج ایک دن امریکہ کے راشپتی جارج و بش نے راشپتی کے نام اپنے انتیم سندیش میں ایران، ایراک اور اتری کوریا کو دنیا میں دشتتہ کی دھوری قرار دیا تھا امریکی راشپتی بش نے آروپ لگایا کہ یہ تین راشت چرم پندھیوں کی مدد کر رہی ہیں اور مہاویناش کے لیے ہتیار حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اس باشرن کے دوران بش نے اتری کوریا کو ایک ایسی ستہ بتایا جو اپنے ناغرکوں کو بھوکا رکھ کر مسائلوں سہد مہاویناش کے ان ہتیاروں کو پانے کی کوشش کر رہی ہے حالانکہ بش نے اپنے باشرمی ایراک کی سب سے زیادہ برائی کی بش نے کہا کہ ایراک لگاتار امریکہ کے پرتی اپنی شطرتہ ظاہر کرتا رہتا ہے اور ساتھ ہی چرم پندھیوں کی سہایتہ بھی کرتا ہے انہوں نے آروپ لگایا کہ ایراک کی ستہ اینتریکس، نرف گیس اور پرماڑو ہتیاروں کو حاصل کرنے کی پریاس کرتی رہتی ہے بش نے ان تینوں دیشوں کو وشو شانتی کے لیے خطرہ بتایا تھا